موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین دنیا بھر میں اس وقت بولٹ ٹرینز کا چرچہ ہے پاکستان میں آپ کو ریلوے کی سپیڈ سو کلومیٹر تک نہیں ملتی لیکن دنیا بھر میں بولٹ ٹرین چھ سو کلومیٹر سپیڈ بھی انجوائی کر رہی ہے لیکن پاکستان بھی اس دور پہ پیچھے نہیں رہے گا جی ہاں پاکستان میں پہلی بولٹ ٹرین پہ کام شروع ہو چکا ہے جب بہت سے شہروں کا سفر پندرہ ملٹ میں کروا سکتی ہے جی ہاں سندھ حکومت کی جانب سے کراچی سے سکھر تک بولٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ زیر غور ہے اس پر تقریباً چار سو اٹھتیس ملین امریکی ڈالر لاغت آئے گی ناظرین بولٹ ٹرین تو پاکستان کو بدل کے رکھ دے گی جیسا کہ اسے بہت سے ملکوں کو بدلا آپ جپین کی ہی مثال لے لیں جپین کا نام سنتے ہی کسی بھی غیر ملکی کے ذہن میں جو چیزیں چند فوری طور پہ آتی ہیں ان میں سے ایک تیز ترین ریل گاڑی ہے بولٹ ٹرین جسے عرف عام شہری میں شنکونسن کہا جاتا ہے ہر روٹ کیلئے یہاں ایک نام الگ ہے ان میں سے ایک معروف نام خیال بھی ہے شاید یہ خیال کی طرح تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے اور اسی سبب اسے یہ نام دیا گیا ہے شنکونسن نے ٹوکیو پہ اور موری کے درمیان نئی سروس کا آغاز کیا چپین نے دنیا کی تیز ترین ریل گاڑی بنانے کا اپنا ہی ریکارڈ بہتر بنایا ابتدائی طور پہ اس کی رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی گئی جو کہ 360 کلومیٹر فی گھنٹہ تا کر دی گئی اس ٹرین کی ٹیسٹ رفتار 584 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی لیکن وہ ایک خطرناک سطح کی رفتار تھی اس رفتار پر زندگی کی حفاظت کی زمالت نہیں دی جا سکتی بولٹرین کا تو نعرہ یہی ہے کہ حفاظت ہمارا اولی نسبولین اور اس دعوے میں حق بجانے بھی ہے 1960 پہ پہلی بولٹرین افتتاح سے لے کر آشک بولٹرین کو ایک بھی حاصل نہیں آیا کسی معمولی حاصل کو اہم استشنیات میں شامل کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بولٹرین عام استعمال ہونے والی پٹری پر نہیں چلتی اس کا ایک مخصوص ٹریک ہوتا ہے جس میں لوہیں اور دیگر دھاتوں کے علاوہ مکنتی سے استعمال ہوتا ہے گاڑی کے ڈبے بناتے ہوئے بھی اسی ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبوں میں شور کو کام کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے کیونکہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زائد رفتار پر شدید شور کا پیدا ہونا ایک منطقی عمل ہے اس ٹرین کی پٹری آبادیوں سے گزرتے ہوئے حفاظتی نکتہ نظر کے تحت سطح زمین سے عموماً 20 فٹ انچائی پر رکھی گئی ہے تاکہ اس سے کوئی چیز آگر نہ ٹکرا سکے عقاب کی چون جیسا مول یہ شنکون سن گزشتہ جب ٹوکیو سے آموری کے درمیان بنائے گئی نئی پٹری پر پہلی مرتبہ روانہ ہوئی تو اس کی تمام نشستیں بھری ہوئی تھی مسافروں میں زیادہ تر شوکین لوگ تھے کیونکہ پندرہ ہزار روپے کا ریل ٹکٹ ان لوگوں نے انٹرنیٹ سے بلیک میں چار چار لاکھ روپے تھا خریدا تاکہ سیادگار سفر کا حصہ بن سکیں پولیس نے بلیک میں فروض کیے گئے ٹکٹ کے متعلق تحقیقات کی مگر کابو کوئی نہ آیا قانون کے مطابق ریل کا ٹکٹ خریدا ہوا ٹکٹ بیچنا جرم ہے ریکارڈ ساز رفتار کے ساتھ ٹرین کے پہلے سفر کے لیے جب ریل میں حکام نے ٹکٹ پیش کی تو تمام ٹکٹ 24 سیکنز میں ہی فروض ہو گئے مسافروں کے لئے کوئی پریشانی کے بات ہی کیونکہ یہاں بلیک میں ٹکٹ بیشنا جرم ہے مگر خریدا جرم نہیں ہے بولٹ ٹرین کو جپان کا ترہ امتیاز خیال کیا جاتا ہے اس وقت وہ دنیا میں اس ٹکنالوجی کا سب سے بڑا برامت کرندا بھی ہے یورپ سے لیکن امریکہ تک ہر طرف بولٹ ٹرین کی شعبے میں اسی اجارہ داری محسوس ہوتی ہے لیکن یہ صورتحال زیادہ دیتا قائم نہیں رہے گی تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق آئندہ دس برس میں چین اس کی جگہ لیتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جپان میں بولٹ ٹرین کی پٹری سب سے زیادہ ہے لیکن اگلے دس سال کے لیے چین میں پورے دنیا میں پائے جانے والے بولٹ ٹرین کی پٹری کے مجموعی لمبائی سے بھی زیادہ ٹریک پر شاہے جائے گا اس کے باوجود ریلوے کے شعبے میں دنیا جپان کی طرف دیکھتی ہے اس سے تازہ مثال دبائی میں تکمیل ہونے والا زیر زمین میٹرو منصوبہ ہے جسے ایک جپانی کمپنی نے بنایا یقین چانئے ایسے زیر زمین ریل سرویسز نیو یورک لندن یا یورپ کے کسی بھی شہر میں نہیں ہے ٹوکیو کے میٹرو اس سے پیچھے دکھائی دیتی ہے کیونکہ جپانی کمپنی نے دبائی کے اپنے منصوبے میں زیادہ ٹکنالوجی استعمال کی ہے اور لندن کی ٹیوب اور نیو یورک کا سب بھی تو اس کے مقابلے میں گزر زمانوں کی یادگار محسوس ہوتی ہیں بولٹ ٹرین کی رفتار اور فاصلے کا حساب لگاتے ہوئے اگر سوچیں کہ جب پاکستان میں یہ ریل سرویس شروع ہوگی تو یاد دکھیں لاہور سے کراچی کا فاصلہ چار گھنٹے سے بھی کم رہ جائے گا ملکے کسی بھی کونے سے دوسرے کونے کا سفر پانچ سے چھ گھنٹے سے زیادہ نہ ہوگا یہاں جپانی مرشک ہے ایک دلچسپ پہلو آپ کو بتاتے چاہیں کہ یہاں لوگ فاصلے کا حساب کلومیٹر یا میل میں نہیں کرتے ان کا پیمانہ وقت ہوتا ہے اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ فلان جگہ کتنی دور ہے تو وہ آپ کو جواب منٹ میں یا گھنٹے کی صورت پر دے گا پاکستان میں بولٹ ٹرین کی تصور کی متعلق بات کریں تو ہمارا جگرافیا ایسا ہے کہ بولٹ ٹرین سرویس ہونے کے بعد اندرونے ملک لوگ شاید ہوای جہاز پر سفر کرنا چھوڑ دیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے پانچ سو کلومیٹر سے کام کا فاصلہ بولٹ ٹرین پر ہی تہہ کیا جاتا ہے یو بولٹ ٹرین والی علاقوں میں چھوٹے سفر کے لیے عموماً ہوای فضائی سرویس دسیار بھی نہیں ہوتی یاد ہے کہ کراچی سے سکھر تک کا سفر تقریباً سات گھنٹے کا ہے یہ چار سو پچھتر کلومیٹر کے قریب ہے اور اس سفر کو چند منٹوں میں تیع کرنا ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر گاڑی پر بھی سفر کریں تو سات گھنٹے لگ جاتے ہیں اور سوچیں اگر یہ سفر منٹوں میں ہو تو لوگوں کی زندگی کیسے بدلے گی چلد یہاں بدیر یہ سرویس پاکستان میں آنی تو ہے لیکن جب آئے گی تو پاکستان ایک بدلہ ہوا پاکستان ہوگا اور سی پیکے تحت ممکن نظر آتا ہے جب جب اینی بولٹ ٹرین چلنے لگی تو مسافروں کو موجودہ روایت یہ ٹرین دیسی پستور کی طرح لگنے لگی ہے جس کے چلنے کا کبھی بھروسہ ہی نہیں ہوتا یہ پاکستان میں تو انقلاب لا دے گی پاکستان میں ریلوی کو بہت سے مسائے ہیں لیکن اگر کوئی نیت سے مسئلوں کو حل کرنے بیٹھے تو بہت کچھ ممکن ہے بولٹ ٹرین بھی چل سکتی ہے پاکستان بھی بدل سکتا ہے چین تو بدلہ ہے جیسے کہ چین نے دنیا کی تیز ترین بولٹ ٹرین سرویس کا آغاز کیا چیر میں ٹرینز تین سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے دورنے لگی سرکاری خبر ایسان ایجنسی کے مطابق ابتدار میں شنکھائی اور بینجنگ کے درمیان چودہ ٹرینیں چل رہی ہیں ایک ہزار تین سو اٹھانہ کلومیٹر کا فاصلہ چار گھنٹے اٹھائیس منٹ پہ تیہ ہوگا واضح رہے کہ چین میں بولٹ ٹرین اس سے پہلے بھی چلائی جا چکی ہے تاہم دو ہزار گیارہ میں ایک حاصل کے بعد ٹرین کی رفتار کو تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کر دیا نئی ٹرین میں مسافروں کے تحفظ لیے ٹھائی ہزار سے زائد سنسر نصب کیے گئے ہیں جو تمام بوکیوں سے منسلک ہیں کسی بھی مشکل میں خودکار طور پر علام بجاہ کا ٹرین کو روک دیتے ہیں بولٹ ٹرین کو چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کی کامیاب تجربات بھی کیے گئے ہیں واضح رہے کہ چین میں اب تک تیز ترین ٹرین کے لیے بیس ہزار کلومیٹر سے زائد ٹریک پر شاہ دیا جا چکا ہے سیپے کے تحت یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کراچی تر سکھر بولٹ ٹرین منصوبہ بنا ناظرین آپ کراچی تر سکھر پاکستان کی پہلی بولٹ ٹرین کے بارے بھی جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکر کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہر یہ سبت بولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس سطح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں